اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم اور یہ جو اصل قرآن نے کہا ہے فی کتاب مکنون یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھ چکے ہیں انہو فی ام الكتاب لدینا لعلی الحقیم یہ تو ام الكتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ام الكتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن مجید فی لوہب محفوظ وہ لوہب محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا يمسہو اللہ المطہرون اسے چھوٹے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بالکل پاک مخلوق ہے فرشتے یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتے اسے چھوٹے ہیں اس کتاب کو کہ جو کرامم بررہ فی صحف مکرمت بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ فی صحف مکرمت مرفوعت متحرط عیدی سفرط ان لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے وہ کرامم بررہ جو کرام ہے مر باعزت ان فرشتوں کا تو لا يمسہو اللہ المطہرون ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہاں نے کہ قرآن کو چھوانا جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا پڑھنے کی بھی جازت نہیں جبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی جازت نہیں لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ جبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لیے وضو دوری ہے لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جس میں یہ ایک زمنی مضبور ہے فقہاں نے یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے جو ہے بہت اہم ہے قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھولے گا کون رکھ سکتا ہے اسے چھوے گا غیر مسلم پڑھتے ہیں چھوتے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے اس کا جو اصل لب لباب ہے اس تک تمہاری نسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو یہ باطن کی پاکی ہے قرآن کی اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو آسوی کرنے کے لیے شرطیں لانیں اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قرآن کا ابھی ایک وجود کا مرکز ہے اس لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم اس کا ایک ظاہر ہے الفاظ ہے اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک لسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مہر وہ لوگ کے جو پاک ہو چکے اسی لیے نوٹ کیجئے کیونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تین مرتبہ آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا تسکیہ کو آخر میں رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترتیب اللہ نے بدل دی تسکیہ پہلے تاریم کتاب و حکمت بعد میں پھر سورہ آل عمران میں آیا تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگ آئے گا نہیں تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہیں لکھنے والے وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے اور بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی انہوں نے سمجھ لیا کہ اس پر پوری طرح بہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کی ہیں ایسے نہیں کی لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لیے تسکیہ باطن ضروری ہے پہلے تسکیہ اس لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں تکبر ہیں حب مال ہے حب جاہ ہے شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقترار کی طلب ہے یہ اگر اندر ہے یہ خباستیں بھری ہوئی ہیں تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منقشف نہیں ہوگا دیکھ دنیا سے دیکھ لو پڑھو اندر پاک کرو فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عُذِينَ إِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمِ فِي كِتَابٍ مَتْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کا اتارا جانا ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ کی جانب سے اَفَابِ حَاظَلْ حَدِيثِ عَدْتُمْ مُدْحِنُونَ اس کتاب اس چیز کے بارے میں تم مداحنت کر رہے ہو قسل سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لئے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راس اتارنے کے لئے عربی سیکھنے کو تیار نہیں یہ تمہارا مداحنت کا معاملہ سستی کا معاملہ قسل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں اَفَابِ حَاظَلْ حَدِيثِ عَدْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّقُونَ تم نے اپنا نصیب یہ ٹھرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جھٹلانا ایک تو تھا مشرقین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود دکھ لی ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی مَسَلُ الَّذِينَ هُمَّلُوا تَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَ مثال ان کی جو حامل توراد بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو عدار نہ کیا ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ ردہ ہو جو اللہ کی کتاب کا حق عدار نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے آپ مقادمات فراتوں کی جلدیں اور انسائکل پیڑیا برٹینی کا جو ہے پورا کا پورا لاکت کسی گدھے کے اوپر لاکت دیجئے تو اس سے اسے کو فائدہ ہوگا یا حمل و اصفارہ کَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَ بِسَا مَسَلُ الْقَوْمِ لَذِينَ قَزْ نَمُوبِ آیَاتِ اللَّهِ بُری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھتلایا ہے حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کنکار ٹاکمین کیا ابھی تقسیلے سے لگائے ہوئے جیسے بھی کچھ ہے ہم کے پاس تو عملی تقزیم یہ ہے مَا آمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ جس نے قرآن کی حرام کرنا کسی شے کو اپنے لیے حلال چہرانیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ تقزیم ہے حال سے عمل سے وہ تقزیم ہے قول سے ہم قول سے تقزیم نہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ ہمارا عمل دیکھیں کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا اس کے لئے زندگی کا کوئی وقت حرف کیا معمولی معمولی کیریئرز کے لئے بیس بیس پچیس پچیس سال کی تعلیم ہے جو آئے کے انسان حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے پھر کوئی افرزم جی کا امتحان دیا ہے پھر امریکہ میں گئے ہیں پھر امتحان دیا ہے پھر وہاں اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے پھر نمل اس کے بعد ہے پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لئے اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈز ان سے آدمی کی عمر ہو جاتی پیٹس برس چاریس برس لگے وہ اس لئے اس دنیا میں اچھی گھرہ معاش اچھی ہو جائے گی پیسے اچھے ہوں گے اپنا سٹینڈر آف لیویم اوچہ ہوتا ہے اور کیا ہوا تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے یہ تقذیب حالی ہے وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ وہاں مصبت انداز آیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس میں مزمر کیا بات تھی بھی ساری صلاحیت ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر یہ اس کا مصرف ہے اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ غریف تھے اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ صدق اللہ العظیم